اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گوگل کیا ایک صرف سرچ انجن ہے یا گوگل ایک بہت بڑی کمپنی ہے سو بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ گوگل ایک سرچ انجن ہے صرف لیکن اصل میں گوگل صرف ایک سرچ انجن نہیں رہا گوگل جب سٹارٹ ہوا تھا تب گوگل ایک سرچ انجن سے سٹارٹ ہوا تھا لیکن آہستہ آہستہ اس نے اپنے بزنسز میں بہت ساری نئی پرڈکٹس ایڈ کی جو کہ بقاعدہ ایک خود بزنس بنتی گئیں اور اب گوگل از ایک کمپنی بہت سارے بزنسز اون کرتی ہے گوگل نے بہت ساری پرڈکٹس دیفرنٹ کیٹیگریز میں لانچ کی ہیں جس میں فور ایکزیمپل سب سے پہلے ویب پرڈکٹس گوگل جس میں اس نے کافی ساری جو انٹرنیٹ بیس پرڈکٹس تھی وہ لانچ کی ہیں اس میں موسٹ پرومیننٹ جو گوگل کی سرچ پرڈکٹس تھی وہ تھی لیکن اس کے بعد گوگل جب لانچ کرتا گیا مختلف پرڈکٹس وہ دیفرنٹ کیٹیگریز میں جاتا گیا فور ایکزیمپل اس نے دیولپمنٹ کے لیے لوگوں کے لیے دیولپرز کو آسانیا پیش کی تاکہ وہ اپنی اپس اپنی ویب سائٹس یا اپنی پرڈکٹس میں گوگل کی پرڈکٹس انٹیگریٹ کر سکیں تو وہ بہت ساری انہوں نے دیولپمنٹ کی پرڈکٹس لانچ کی دن اس نے اپنے آپریٹنگ سسٹم لانچ کیے اپلیکیشنز لانچ کی اور کرتے کرتے اس نے بہت ساری اپلیکیشنز کا پول بنا لیا اور بیسیکلی یہ سب وہ یوزر کی نیڈ کو انڈرسین کرتے ہوئے پرابلمز کو سالف کرتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ ان سب چیزوں کو انکریز کرتا گیا آپ لوگوں نے جب پرڈکٹس یوز کی ہوگی گوگل کی تو یہ کچھ ایسی پرڈکٹس ہیں جو کہ عام طور پر بہت سارے لوگ اس کو جانتے ہیں یہ وہ روزمارہ کی پرڈکٹس ہیں جس کو آپ ڈیلی بیسیز پر یوز کرتے ہیں مختلف قاموں کے لیے فر ایسی پر گوگل کی سرچ کے بعد یا سرچ کے ساتھ جی میل ایک بہت بڑی اور بہت ایمپورٹنٹ سرویس ہے جو کہ بہت سارے لوگ یوز کر سکتے ہیں جی میل نے آ کر ای میل کا کانسپ چینج کیا جی میل سے پہلے ای میل کے کافی پروگرامز موجود تھے لیکن وہ اس قدر پاورفول اور اس قدر کنوینینٹ نہیں تھے جس قدر گوگل نے اس کو بنا دیا پھر گوگل نے ڈیفرنٹ پورٹس لانچ کی ایک بہت ایمپورٹنٹ پرڈکٹ ہے جس میں آپ کو سہولت دی گئی ہے کہ آپ گوگل پہ اپنی ڈرائیو یا ڈیٹا جتنی بھی فائلیں ہیں آپ سنگ کریں اس کے اوپر شیئر کر کے آپ رکھ سکتے ہیں گوگل کیلینڈر ایک اور اپ ہے جس پہ بسیکلی آپ میٹنگ سکیجول کر سکتے ہیں آپ لوگوں سے پوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور آپ اپنا کلینڈر منیج کر سکتے ہیں so گوگل کیلینڈر is kind of the default کلینڈر for a lot of people in today's life گوگل میپس ایک بہت بڑی پرڈکٹ تھی جو گوگل نے لانچ کی اور اس کے بعد لوگوں کی کافی زندگی آسان ہوئی for example کمیوٹ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے بیس راستہ کون سا ہوگا کہاں پر سڑک بند ہے کہاں پر سڑک کھلی ہے کون سا راستہ سستہ ہے مطلب کہ کہاں ٹول نہیں ہیں کہاں پر آپ زیادہ ٹول دینے پڑیں گے کہاں پر سفر زیادہ ہے اب پر ٹائم کام ہے اس ساری چیزیں گوگل نے سہولاً محسر کی لوگوں کو موبائل کے اوپر بھی ڈیسٹوپ کے اوپر بھی گوگل میپس کی بدولت پھر گوگل نیوز ایک گوگل کی سرویس ہے جس پہ گوگل نیوز کانٹنٹ دیتا ہے اس کے بعد یوٹیوب ایک بہت بڑی پرادکٹ ہے جہاں پر یوٹیوب کے اوپر مطلب یوٹیوب بائی ڈیفالٹ ایک ویڈیو ویب سائٹ ہے جب بھی آپ ویڈیو کی بات کرتے ہیں یا ویڈیو ہسٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ یوٹیوب کی بات کرتے ہیں کروم براؤزر آپ لوگ یوز کرتے ہوں گے کروم براؤزر بھی گوگل کا ہے جو کہ گوگل نے براؤزر کی پرابلمز کو سولف کرنے کے لیے انٹرنیٹ ٹکنالوجی کو ایڈوانس کرنے کے لیے گوگل نے کہا کہ کیوں نہ وہ دوسرے براؤزر پر ریلائے کرنے کی بجائے اپنا براؤزر لانچ کریں اس کو اپنی ٹکنالوجی کے مطابق لانچ کریں اور گوگل نے اس کو لانچ کیا اور وہ اب ایک بہت بڑی پرابٹ بن چکی ہے کافی مارکٹ کا شیئر گوگل کروم براؤزر کے پاس ہے اگر آپ ٹرانسلیشن میں انٹرنسیڈ ہیں اگر آپ نے کبھی کوئی ٹرانسلیٹ کیا ہو انگلیش سے اردو اردو سے انگلیش یا کسی دوسری زبان میں گوگل ٹرانسلیٹ سے بہتر کوئی آپ نہیں ملتی گوگل ٹرانسلیٹ گوگل نے لانچ کیا تاکہ وہ لینگویج کے بیریئر کو سمجھ سکے کہ کیا جو اردو میں بات کی جارہی ہے اس کا انگلیش میں کیا مطلب ہوگا کیا کانٹیکسٹ ہوگا اور جو انگلیش میں بات ہو رہی ہے اس کا اردو میں کیا کانٹیکسٹ ہوگا لیکن یہ وہ پرادکٹس ہیں جو صرف عام لوگوں کو روز مرہ کے یوزیج میں ہیلپ کرتی ہیں لیکن بہت ساری گوگل کی ایسی پرادکٹس بھی ہیں جو کہ شاید کافی لوگوں نے نہیں سنی بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے ان پرادکٹس کا لیکن وہ بہت بڑی پرادکٹس خود میں ہیں ان میں سے کچھ پرادکٹس کا میں ذکر کروں گا فور ایکزمپل گوگل نے بزنسز کے لیے پرادکٹس لانچ ہی ہیں لیس پوز کہ گوگل ایٹس کے نام سے ایک گوگل کی بہت بڑی پرادکٹ ہے بیسیکلی گوگل ایٹس کے ثروہ گوگل اپنے سارا بزنسز کماتا ہے تقریباً 90% کے ایراؤن جو گوگل کی ارننگ ہوتی ہے وہ گوگل ایٹس کے ثروہ ہوتی ہے گوگل ایٹس بیسیکلی بزنسز کو سہولت میں اثر کرتا ہے کہ وہ کسی بھی ویب سائٹ پہ جہاں آپ گوگل ایٹسنز جو کے دوسری پرادکٹ ہے وہ لگا ہوا ہے وہ کسی ویب سائٹ پہ بزنس کو مارکٹ کر سکتے ہیں ایڈوٹائز کر سکتے ہیں اور گوگل کے اوپر بھی وہ ایڈ چلا سکتے ہیں پھر گوگل ایٹسنز جیسے میں نے پہلے بتایا ہے جو پابلیشرز ہیں جسے اخبار ہو گئے یا دوسرے بلاغز ہو گئے جو بھی ویب سائٹ اپنی جس کے بعد ٹریفیک بہت زیادہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس ٹریفیک کو ریلیونٹ ایڈ دکھائے جائیں وہ اپنے ویب سائٹ کے اوپر گوگل ایٹسنز کی پرادکٹ کے تحت ویجٹس لگاتے ہیں گوگل اس پیس کو بائے کرتا ہے گوگل ایٹس کے تھو اور وہاں پر جب ایٹ دکھتے ہیں تو جن کی ویب سیٹ سے ایٹ دکھ رہے ہیں ان کو گوگل پیسے پی کرتا ہے کیونکہ انہوں نے وہ پیسے کمائے ہوتے ہیں چونکہ ان کی کانٹنٹ کی وجہ سے گوگل کو بھی ارننگ ہو رہی ہے تو گوگل اپنا ایک حصہ ان کے ساتھ شیئر کرتا ہے اسی طرح سے ایک اور پرادکٹ ہے گوگل مائی بزنس کے نام سے جو کہ گوگل مائپس کی ریلیٹڈ ہے کہ اگر آپ کا بزنس ہے جو کہ فیزیکل بزنس ہے اور گوگل مائپس کے اپنے اس کی لسٹ نہیں ہے تو آپ اس کو گوگل مائی بزنس میں کلیم کر کے اس کی ریٹنگز اس کی فوٹوز اس کی سٹیٹس اپڈیٹس اس طرح سے آپ فیس بک پیج یا دوسرا کوئی پیج مینج کرتے ہیں اس طرح سے گوگل مائی بزنس کے اوپر آپ گوگل کا ایک پیج مینج کرتے ہیں اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جب آپ گوگل میں کوئی سرچ کرتا ہے آپ کی پرادکٹس آپ کی اوکی لیٹرس ٹوفور آپ کی اوکی لیٹرس فوٹو وہ گوگل میں سائٹ پر نظر آتی ہے اسی طرح سے گوگل انیلیٹکس ایک اور پرادکٹ ہے جو گوگل نے فری ٹول پروائیٹ کیا ان ویب سیٹس کو جو اپنی ویب سیٹ پر ٹریک کرنا چاہتے ہیں کہ کتنے یوزرز آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں ویب سیٹ پر آکے تو یہ سب چیزیں گوگل آپ کو ڈیٹا پروائیٹ کرتا ہے بیسڈ آن ڈیر ٹیکنالوجی تو آپ کو نہ سہولت میں اثر کرتا ہے بلکہ یہ ڈیٹا وہ خود بھی اپنے استعمال میں لے کر آتا ہے وہ اسی ڈیٹا کی ویسے وہ ٹریک کرتا ہے کہ کس ویب سیٹ پر کتنے لوگ جا رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کونسا پیج اوپن کر رہے ہیں کہ کس پیج سے وہ ایگزٹ کر جاتے ہیں کس پیج سے انٹری کرتے ہیں اس طرح سے مختلی چیزیں وہ ٹریک کرتا ہے اس کے بعد گوگل کی ایک اور گوگل ٹائگ مینجر کے نام سے پارکٹ ہے اس ٹائگ مینجر میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے گوگل کے اوپر ویب سیٹ کے اوپر کوڈز کی جو انسالیشن بڑھتی گئی گوگل نے اس پرابلم کو سولف کرنے کے لئے گوگل ٹائگ مینجر لانچ کیا ہے جو کہ ایفیشنٹ ہے فاسٹ ہے اور اگر آپ اپنا گوگل انٹیس کا کوڈ یا فیس بک پکزل کا کوڈ یا کوئی اوپر ٹریکنگ کوڈ پر لگائیں گے تو بجائے اس کے کہ آپ ہر پیج پر جا کے باری باری اس کو لگائیں آپ گوگل کی اس پرڈکٹ کے تحت آپ ایک ہی جگہ سے منج کر سکتے ہیں اور آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ کون سا کوڈ کی اس پیج پر لانچ کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا اس کے بعد ایک اور بزنس کی پرادکٹس ہے گوگل سرچ کنسول کے نام سے گوگل کسی ویب سیٹ کو پینلائز کرتا ہے کہ نہیں گوگل کسی ویب سیٹ کو ایکسیس کرنے مسئلہ آ رہا ہے کہ نہیں یہ ساری چیزیں گوگل ویب سیٹ اونرز کو انفرمیشن کنوے کرنا چاہتا ہے اور وہ کرتا ہے پھرو گوگل سرچ کنسول یہ گوگل سرچ کنسول بسیکلی کرتا کیا ہے کہ جب آپ کی ویب سیٹ ہوتی ہے آپ گوگل سرچ کنسول میں جا کے ریجسٹر کرتے ہیں اس ویب سیٹ کو ریجسٹر کرنے کے بعد گوگل آپ کو الیٹس بھیجتا ہے اگر اس کو کوئی مسئلہ آتا ہے آپ کو گوگل سرچ کنسول سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ گوگل کو کون سے پیجز کی ایکسیس نہیں مل رہی کون سے پیجز بلوکڈ ہیں کون سے پیجز اوپر جا رہے ہیں کس کی ویڈ کی کیا سرچز آ رہی ہیں اسی طرح سے کچھ اور پروڈکٹس ہیں جو شاید آپ نے سکول کالیج یونیورسٹی میں یا اگر اپنے بزنس میں یا اپنی جاپ کے اوپر آپ نے یوز کیے ہوں وہ بہت ساری گوگل کی آفیس کی پروڈکٹس ہیں جس طرح سے مایکروسافٹ آفیس ہر سسٹم میں یا ہر کمپیٹر میں اویلیبل ہوتا ہے اسی طرح سے گوگل نے اس کا ایک آن لین ورزن لانچ کیا ہے جس میں وہ بیسیقلی ڈاکس چیٹس اور سلائٹس کے نام سے ورڈ ایکسل اور پاور پرنٹ کے آلٹرنیٹ گوگل نے پروڈکٹس بنائی ہیں تاکہ آپ اپنا سارا بزنس آن لین کر سکیں آن لین کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا اگر سسٹم کرپٹ ہو گیا ہے کریش ہو گیا ہے توٹ گیا ہے تو آپ کا ڈیٹا لوس نہیں ہوتا آپ کا آن لین ہونے کی وجہ سے آپ کہیں سے بھی ایکسس کر سکتے ہیں آپ کہیں سے بھی اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور ملٹیپل لوگ اس کو ایک ٹائم پر ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں تو کافی سے حولت میسر ہے اگر آپ آفیس یا ایڈیوکیشن بیس پر کام کرتے ہیں کالینڈر یہاں پر پھر لکھا ہے جن کو ارگنیس کرنا ہے کلاس کرجل اور کالینڈر زباج اس کا سکتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس موبائل ہیں تو فوٹوز بیسیکلی ایک بہت بڑی ایک اور ایپ بن چکی ہے کہ گوگل فوٹوز بیسیکلی نکلا تھا گوگل پلس میں سے گوگل پلس کی ایک پرادکٹ تھی فوٹوز کے نام سے جس میں وہ ساری کی ساری آپ کی فوٹوز سنگ کر لیتے ہیں وہ بھی فری اف کوسٹ ہائی ریزولوشن میں لیکن اگر آپ کو اس سے بھی زیادہ اریجنل ریزولوشن میں چاہیے تو آپ اس کو ایسپیس بائے کر کے آپ وہ بھی ہوسٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے گوگل کانٹیکٹس آپ کے کانٹیکٹس سیف کرتے ہیں ایلو ڈوو بیسیکلی چیٹ اور ویڈیو چیٹ جو ہے نا اس کے مسینجرز ہیں لیکن گوگل نے اس کے ساتھ ایک اور بھی بڑا کام کیا گوگل ایپل کی طرح ہارڈویر میں لانچ کر رہا ہے اپنی پورٹس سو فور ایزمپل آپ نے اگر گوگل پیگزل یوز کیا ہے جو گوگل کا فلیکشپ فون ہے اس سے پہلے گوگل کے نیکسس کے نام سے فون آ رہے تھے گوگل نے وہ لانچ کیا گوگل اب صرف سافٹویر کمپنی نہیں رہی گوگل اب ہارڈویر کمپنی بھی بنتی جا رہی ہے اس نے فون کے ساتھ گوگل ہوم کے نام سے ڈیوائسز نکالی ہیں جس میں ایکچولی وہ ایک اسسٹنٹ ہوگا جس کو آپ کمانڈز دیں گے یا وہ آپ سے بات کرے گا وہ آپ کو ریزلٹس بتائے گا آپ کے ایک آنٹسز وہ سنک ہوگا ساری انفرمیشن اس کے پاس ہوگی اسی طرح سے انڈرویڈ اگر آپ نے انڈرویڈ فون نام سے وہ پہچانا جاتا ہے وہ گوگل نے بھی لانچ کیا تاکہ موبائل کے اوپر جو آپیٹنگ سسٹم وہ ابھی گوگل اس کو لانچ کرے اس کے ساتھ گوگل وائی فائی کے نام سے گوگل نے اپنا وائی فائی پرادکٹ لانچ کی ہے تاکہ وائی فائی کی پرابلمز ہیں جو موڈن سیٹ اپ کرنے میں آپ کو دوستوں کو بلانا پڑتا ہے یا کسی مکہنے کو بلانا پڑتا ہے آپ اپنا وائی فائی آسان بنانے کے لیے کسی کو ایکسیس دینے کسی کو نہیں وہ گوگل وائی فائی کے تحت آپ اس کو کر سکتے ہیں اس جانسے گوگل کی اور بھی پرادکٹ ہیں اگین کروم بک گوگل کی ایک ڈیفرنٹ پرادکٹ ہے یہ کروم سے ڈیفرنٹ ہے کروم ایک براؤزر ہے لیکن کروم بک ایک ڈیفرنٹ پرادکٹ ہے جس میں بیسیکلی پورے ایک پورا لیپ ٹوپ ہے اور یہ لیپ ٹوپ کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں نہ تو کیسی ڈی ہے نہ کچھ ہے یہ ٹوٹلی انٹرنیٹ پر چلتا ہے آپ اس لیپ ٹوپ کو بائی کرتے ہیں اس پر صرف انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتے ہیں سب کچھ آلیڈی گوگل کی ساری اپلیکیشن جو آفیس کانٹیکٹ جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا وہ سب چیزیں اس میں آلیڈی انسٹالڈ ہوتی ہیں یہ لیپ ٹوپ کہ آلیڈی میٹلی ان کو گوگل کی ڈومین سے باہر نکالنا پڑا تو گوگل بہت ساری دوسرے بزنسز بھی کر رہا تھا جس میں وہ لائف سائنسز کے بزنسز جس میں وہ فائبر اپنی انٹرنیٹ کی کیبلیں بچھا رہا تھا جس میں وہ روبورٹس کے اوپر لائف سائنسز مطلب ہیلتھ کے اوپر ساری چیزیں ریسرچ کرے تھے وہ گوگل کی ڈومین سے باہر ہو گئے تھے تو آلیڈی میٹلی گوگل کے فانڈرز نے یہ سوچا کہ کیوں نہ گوگل کو صرف انٹرنیٹ بزنسز کی تک محدود کریں اور باقی بزنسز گوگل سے باہر نکال کے ایک سیپریٹ کمپنیاں بنا دی جائیں اور ان سب کمپنیوں کو کٹھا کر کے ایک گروپ کے اندر ڈال دیا جس کا نام الفہ بیٹ رکھا الفہ بیٹ بیسیکلی آپ کے الفہ بیٹس اے ٹو زی سے وہ ادھر نے انسپریشن لی ہے کہ اے سے لے کے زیٹ تک آپ کے جتنے بھی الفہ بیٹس ہیں گوگل کی ہر الفہ بیٹ پر ایک کمپنی ہے جس میں جی فور گوگل بھی ہے سو یہ الفہ بیٹ اب بیسیکلی پیرنٹ کمپنی ہے گوگل ایسیلف ایک کمپنی نہیں رہی گوگل کی اب پیرنٹ کمپنی الفہ بیٹ ہے جس کے اندر گوگل ایک کمپنی ہے لیکن اس کے ساتھ دوسری کمپنی ہے فر اگرمپل کیلیکو کرانیکل جی وی اس ساری کمپنیاں ڈیفرنٹ پرڈکس پر کام کر رہی ہیں ڈیفرنٹ سرویسز میں کام کر رہی ہیں جو کہ ہمارے سکوپ سے بہت دور ہیں لیکن جو کہ ایکچولی ہیلس میں ڈیفرنٹ کائٹیگریز میں گوگل لانچ کرتا جا رہا ہے سو گوگل اب صرف انٹرنیٹ کمپنی نہیں رہی گوگل صرف اس سارچ انجن نہیں رہا گوگل ایک بہت بڑی کمپنی ہے اور اس کے ڈیفرنٹ بیزنسز ہیں آنے والے جنہ میں شاید آپ آٹومیٹڈ گاریاں بھی گوگل کی بنیوی چلا رہے ہوں گے